آج کا جو ٹاپک ہے وہ میلٹونین امائنو ایسڈ سے ریلیٹڈ ہے کہ میلٹونین امائنو ایسڈ کی سنتیسز کہاں سے ہوتی ہے اور یہ میلٹونین ہان ایسڈ کا فنکشن کیا ہے ہمیں بتا ہے کہ میلٹونین امائنو ایسڈ ایسا امائنو ایسڈ ہے جو تیار ہوتا ہے کہاں سے جو تیار ہوتا ہے ٹریفٹو فان سے ٹریفٹو فان میں بتا چکا ہوں ٹریفٹو فان ایک ایسا ٹریفٹو فان ایک ایسا اسینشل امائنو ایسڈ جو ہمارے پاس دو فردر ہارمونز یا دو امائنو ایسڈ کی سنتیسائز کرے گا ایک کا نام ہے سیروٹینین جو ہم پڑھ چکے ہیں اور دوسرے کا نام ہے میلیٹونین سیروٹینین سے پھر فردر اگلے سٹپ میں ہی میلیٹونین امائنو ایسڈ یا میلیٹونین ہارمونز بن جاتا ہے سیروٹینین کے ساتھ جب ایک ایسی ٹائل اٹیچ ہو تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے ایسی ٹائل سیروٹینین میں اور پھر اس کے بعد جب ایسی ٹائل سیروٹینین کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پھر اس کے بعد اس میں ایک میتائل ٹرانسفریز کی مدد سے جب ایک میتائل اٹیچ ہو جائے تو پھر یہ کنورٹ ہو جاتا ہے میلیٹونین میں ابھی میلیٹونین جب یہ بن جاتا ہے ٹریفٹو فان امائنو ایسڈ سے تو یہ میلینین جا ہے کہ کہاں پر یہ میلینین ایک گلینڈ ہے اس گلینڈ کا نام ہے پینیل گلینڈ اس گلینڈ میں یہ جا کے سٹور ہو جاتا ہے اور یہ گلینڈ میں ہی پایا جاتا ہے کون سا امائنو ایسیڈ میلیٹونین امائنو ایسیڈ میلیٹونین امائنو ایسیڈ ایسا امائنو ایسیڈ جو ٹرف ٹفان کی برگ ڈون سے بنتا ہے اور یہ کہاں پر جا کے سٹور ہوتا ہے پینل گلینڈ میں اور اس کا فنکشن کے اگر بات کریں تو اس کے فنکشن میں یہ ہمارے باڈی میں سلیپ انڈیوسنگ ہارمون یہ سیکریٹ ہوتا ہے یہ سلیپ انڈکشن کرتا ہے یعنی سلیپ کو پیدا کرتا ہے کیسے تو یاد رہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ایسا ہارمون ہے جو کیا کرتا ہے یہ سلیپ پروڈیوسنگ ہارمون اور یہ اس کی ایکٹیویشن ہوتی ہے کس کے ذریعے اس کی ایکٹیویشن ہوتی ہے تھرہو لائٹ اگر لائٹ کم ہے تو یہ کیا ہوگا یہ ایکٹیویٹ ہوگا یہ لائٹ کم ہونے کی وجہ سے اس کی ایکٹیویشن کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی سلیپ پروڈیوسنگ ہارمون ہے کم لائٹ کی وجہ سے اس کی ایکٹیویشن زیادہ ہوگی اور یہ ہمارے پاس بائلجیکل ریدم کو کنٹرول کرتا ہے سلیپ کا بائلجیکل ریدم جو ہے اس کو کنٹرول رکھتا ہے اور سلیپ کا جو ہمارے پاس ڈائرنل ریدم جو ہے جو چوبیس گھنٹے میں جو ہم آٹھ یا نو گھنٹے سلیپ کرتے ہیں اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے تو میلٹینین ایک ایسا ہارمون ہے جو سلیپ انڈیوسنگ ہارمون ہے اور اس کی ایکٹیویشن لائٹ کی وجہ سے ہوتی ہے اور بالجیکل ریدم اور ڈائرنل ایدم کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے ساتھ سلیپ میلوٹنین ہارمون جب آپ کے باڈی میں زیادہ ہوگا تو میلوٹنین ہارمون زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا کرے گا زیادہ ہوا یہ ہمارے پاس انہیبیٹ کرے گا کس کو it will انہیبیٹ the میلوٹنین سٹیملیٹنگ ہارمون کو اور ایڈرینو کارٹیکو کارٹیکو تائرائیڈ یا جو بھی کارٹیکو سٹیرائیڈ جو ہارمون ہیں ان کو کیا کرے گا یہ انہیبیٹ کر دے میلوٹنین ہارمون انکریز ہونے کی وجہ سے ان ہارمون کو انہیبیٹ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ایک دوسرے ہارمون اورین جتنے اوریس کے جتنے بھی ہارمون ہیں ان کو بھی یہ کیا کرتا ہے انہیبیٹ کرتا ہے تو اس کا میجر فنکشن کیا ہے اس کا میجر فنکشن یہ ہے کہ کچھ ہارمون کو انہیبیٹ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ بالجیکریدم اور سلیپ پروڈیسنگ کہاں سے سیکریٹ ہوتا ہے یہ پینل گلینڈ سے سیکریٹ ہوتا ہے اور یہ لائٹ کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی سیکریشن ہوتی ہے ایک بیماری اس بیماری کا نام ہے ہارڈ نیپس ڈیزیز ہارڈ نیپس ڈیزیز ایک ہریڈیٹری ڈیزیز ہے جس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہارڈ نیپس ڈیزیز ایک ایسی ہریڈیٹری ڈیزیز ہے جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ جو ملٹونین ہے اس کی یا ٹریفٹوفان سے ملٹونین کی پروڈکشن نہیں ہوتی موسیق کہا جاتے کہ ٹریفٹوفان سے ملٹونین کی پروڈکشن کیوں نہیں ہوتی اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بیماری میں ایک انزائم ہے اس کا نام ہے ٹریفٹوفان پائرولیز ٹریفٹوفان پائرولیز ایک ایسا انزائم ہے جو کیا ہو جاتا ہے انہیبیٹ ہو جاتے ہیں ٹیپ ٹو فائن پائرلیز کم ہو جاتے ہیں جب ٹیپ ٹو فائن پائرلیز نہیں ہے تو میلٹنین نہیں ہے میلٹنین نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا ڈپریشن ہوگی اور ساتھ سلیپ ویک سائیکل صحیح نہیں چلے گا تو اس بیماری میں ہیڈنم ڈیزیز میں میلٹنین کی کمی ہوتی ہے اس کا ٹرانسپورٹ اس کا ٹرانسپورٹ اور اس کی ایبزارپشن ہمارے پاس نارملی نہیں ہوتی ہے جب اس کی ٹرانسپورٹ اور اس کی ایبزارپشن نارملی نہ ہو تو ہمارے پاس نارملی جو سلیپ ایک سائیکل ہے وہ سب کچھ ڈسٹرب ہو جائے گا تو ٹیف ٹو فائن سے یاد رہے کہ ٹیف ٹو فائن یہ بریک ڈاؤن ہو کے اس کے بریک ڈاؤن سے ہمارے پاس کیا بنتا ہے اس کے بریک ڈاؤن سے میلٹنین بن جاتا ہے بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں فوڈ میں وہ میلٹنین کی پروڈکشن انکریز کرتے ہیں پروڈکٹ انکریز جس کی پروڈکشن انکریز کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارے پاس نیند یا غنودگی کو تاریخ کر دیتے ہیں سلیپ کو پروڈیس کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ یوز کرتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ رچ ڈائیٹ کو جتنا زیادہ آپ کاربو ہائیڈریٹ رچ ڈائیٹ یوز کریں گے تو وہ کیا کرے گا انسولین انکریز کرے گا انسولین انکریز ہونے کی وجہ سے ٹریفٹو فان جو ہے یہ بلیڈ میں ختم ہو جائے گا کیسے ٹریفٹو فان جو ہے یہ بلیڈ سے چلا جائے گا کہاں کو یہ بلیڈ سے چلا جائے گا آپ کے برین کو اور بلیڈ برین میں جا کے بلیڈ برین بیریر کو کراس کر کے برین میں گیا اور برین میں جا کے یہ ہمارے پاس بریک ڈاؤن ہو کے میلوٹنین دے گا تو میلوٹنین ہونے کی وجہ سے سلیپ انڈیوس ہو جائے گا تو تو کس طرح سلیپ انڈیسنگ کس طرح آپ شوگر ڈائیٹ یا کربوڈیٹ ڈائیٹ کے وجہ سے سلیپ انڈکشن ہوتی ہے کربوڈیٹ انکریز ہوا انسولین زیادہ ہونے کے وجہ سے وہ ٹرپٹوفان کو دکیل دے گا ٹرپٹوفان یہاں سے جائے گا برین کو اور برین میں جانے کے بعد میلٹینین سیکریٹ ہوگا اور میلٹینین ہمارے پاس سلیپ کی انڈکشن کرے گا تو ہم نے ابھی آن تک اس کے مائنسٹ کی بڑی مائنسٹ جو سلیپ انڈیوسر ہارمون ہے یہ سلیپ پروڈیوس کرتا ہے لیڈ کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے بائلوجیک ریدم یا ڈائرنل ریدم جو 24 ہاور میں ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں اس کی سیکریشن ہوتی ہے سیکریشن کہاں سے ہوتی ہے موسلی پینین گلینڈ سے ہوتی ہے اور ٹرپٹوفان سیروٹینین دیتا ہے سیروٹینین کی سیٹیلیشن کے بعد اس سیٹیل سیروٹین بنے گا اور اس سیروٹین کے بعد ہمارے پاس میتائل گروپ ایڈ ہونے کے بعد میلیٹنین بنے گا وہ میلیٹنین پینین گلینڈ میں سٹور ہوگی پھر اس کے بعد اس کی ایکٹیویٹی ہوگی میلیٹنین کیا کرتا ہے زیادہ ہوگا تو یہ انہیبیٹ کرے گا اور کارٹیکو سٹیرائیڈ ہارمون کو بھی انہیبیٹ کرے گا اور اورین جتنی بھی ہارمون ہیں موسلی ان کو بھی انہیبیٹ کرتے تھا اس کے بعد ایک بیماری ہے اس کا نام ہیڈنپس ڈیزیز اس میں ہریڈیڈ ڈیزیز ہے جس میں کیا ہوتا ہے ٹرپٹوفان سے کیا نہیں ہوتا میلیٹنین نہیں بنتا کہا جاتا ہے کہ ٹرپٹوفان پائرولیز نہیں ہوتا اس میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور ابزارپشن ٹرانسپورٹ اور میلیٹنین کی نہیں کی جاتی ہے ٹرپٹوفان کی ابزارپشن اور ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے کربارڈیڈ اگر آپ زیادہ یوز کریں تو اسے انسلین زیادہ ہو انسلین زیادہ ہونے کی وجہ سے بلیڈ میں ٹرپٹوفان کم ہوگا اور بلیڈ میں ٹرپٹوفان جو ہے یہ چلا جائے گا برین کو بلیڈ برین میں کراس کر کے وہاں پر بریک ڈان ہوکے میلیٹنین بنائے گا اور میلیٹنین پر ہمارے پاس سلیپ پروڈیوس کر دے گا